اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ عزیز طلبہ طلبات ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا زیٹ کے ڈیجیٹل اسکول میں آج ہم دیکھیں گے جماعت ساتھوی مضمون تاریخ سبق نمبر ایک تاریخ کے ماخذ اس سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے ڈسکرپشن میں آپ کو ڈیجیٹل اسکول انڈوٹ ایپ کی لنکھ دی جاری ہے اسے ڈاؤنلوڈ کیجئے یہ ایپ بلکل فری ہے یہ ایپ آپ کو پلی سٹور میں بھی ملیں گا پیارے بچوں مادی ماخذ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں ہم جس تاریخی واقعے کا متعلق کرتے ہیں اس واقعے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سے متعلق بہت سی باتوں پر گور کرنا ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں تاریخی ماخذ کا سارا لینا پڑتا ہے مادی ماخذ تحریری ماخذ زبانی ماخذ یہ کچھ اہم تاریخ کے ماخذ ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مادی ماخذ کے بارے میں تو مادی ماخذ میں شمار ہوتا ہے پورانی یادگارے پورانی عمارتے گارے کتبے قدیم سکھے اس کے بعد تامبے کی تختیاں تامرپٹ پرت اور کلے تو عزیز طلبہ و طلبات ان کا شمار ہوتا ہے مادی ماخذ میں مذکرہ بالا اشعہ اور عمارتیاں ان کی باقیات کو تاریخ کے طبعی ماخذ کہا جاتا ہے تیان میں رکھئے تاریخ کے مادی یعنی طبعی ماخذ میں کلوں کو بہت اہم مقام حاصل ہوتا ہے کیونکہ کلوں کی کچھ اہم قسم ہے جیسے پہاڑی کلے جنگلاتی کلے بہری کلے اور زمینی کلے اس طرح یادگاروں میں سمادیا شہیدوں کی یادگار مقبرے اور عمارتوں میں شاہی محل کسرے وزارت رانی محل اور عام لوگوں کے گھر شامل ہوتے ہیں ان ماخذ کے مطالعے سے ہمیں اس اہد کی تاریخ کی معلومات حاصل ہوتی ہیں اس اہد کے فن کے بارے معلومات حاصل ہوتا ہے اس اہد کے یعنی اس زمانے کے معاشی حالت کیسے تھے فنون لطیفہ کا کیا میارتا طرز تعمیر وہاں کی کیسی تھی عوام کی طرز ریائش کیسی تھی ان تمام سوالوں کا جواب ہمیں ان مادی ماخذ میں ملتا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہے شہیدوں کی یادگار مختلف حکمارانوں کے دور میں رائج سونے چاندی اور تامے کی دھاتوں سے پیر کردہ سکھے تاریخ کے معاقص کے طور پر بہت اہمیت رکھتے تھے اور آج بھی اہمیت ان کی موجود ہے ان سکھوں کے مطالعے سے ہمیں حکمارانوں ان کے اہد حکومت ان کا نظم نقص کیسا تھا مذہبی تصورات کیا تھے لوگوں کے خیالات کیا تھے ان تمام کا ہمیں یہاں پر معلومات حاصل ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمیں اس اہد کے معاشی لیندین معاشی حالت اور داتوں کے علم کے ارتکا کا بھی پتا چلتا ہے عزیز طلبہ طلبہ پرانے زمانے میں جب سکھے وغیرہ رائج نہیں تھے تو اس وقت معاشی لیندین یعنی اشیاء کے بدلے اشیاء دینا یہ سسٹم چلتا تھا مغل شہنشاہ اکبر کے رائج کرتا سکھوں پر رام سیتا کی تصویروں یا حیدر علی کے رائج کے سکھوں پر شو پاروتی کی تصویروں سے ہمیں ان حکمرانوں کے اہد حکومت میں پائے جاؤنے لی مذہبی ہم آئیں گی یعنی ایک جیتی کا پیغام ملتا ہے پیشوہوں کے رائج کرتا سکھوں پر عربی فارسی زبان کا استعمال ہوتا تھا جس کی وجہ سے ہمیں اس اہد میں رائج زبانوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے یہ دی کہ پیشوہ اہد کے سکھے جہاں پر عربی زبان کا استعمال بتایا گیا ہے حیدر علی کے سکھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کدبے سنگی تحریرے یعنی پتروں یا دیواروں پر کندہ تحریرے نانتے ہیں تحریری ماکس کے بارے میں حید وستہ کے دیونہ گری عربی فارسی اور موری جیسی رسم الخط زبان کے مختلف شکلوں اس کے بعد بھوج پتروں مذہبی کتابوں گرہنتوں شائی فرمان سانیہ اور تصویروں کی مدد سے ہمیں اس اہد کے اہم تاریخی واقعات کی معلومات ملتی ہیں ان کے علاوہ وہاں کے کھانے پینے کی اشیاء کیسے تھی عوام کی زندگی کیسے تھی عوام کون سے کپڑے پہنتے تھے لباس کیسا تھا ان کا رہن سین کیسا تھا ان لوگوں کے کھائلات کیسے تھے تقریبات کیسے تھے وہ لوگ تہوار کیسے مناتے تھے ان تمام کا علم ہمیں تحریری ماکس میں ملتا ہے تو تحریری ماکس کا ہم اس کھاکے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خط و کتابت مراصلات اس کے بعد شجرے شجرے یعنی ایک کے بعد کون سا بادشاہ ہے اس کے بیٹے کیا ہے اس طرح سے خط شاہد اربار کے روزمرہ کے کامکاش کی دستاویزات تذکیریں گیر ملکی سیعہوں کے سفرنا میں گرند اور شاہی فرمان فیصلے ان تمام کے ذریعے ہم پتہ کل سکتے ہیں تحریری ماکس کا اب ہم دیکھتے ہیں اہدی واسطہ میں گیر ملکی سیعہ بھارت آئے انہوں نے اپنے سفرنا میں تحریر کیے تھے ان سیعہوں میں البیرونی، ابن بطوتا، نکولیس وغیرہ شامل تھے اب بابر کی سونے عمری کے اندر ہم یہاں پر معلومات اصل کرتے کہ سنسکروٹ زبان میں تحریر کردہ شیواجی کی سونے عمری اس کے بعد شیری شیو بھارت اس طرح مختلف حکمرانوں کی سونے عمری تمام ہمیں خطو کتابت سے پتہ چلتی ہیں تاریخ کے معنی ہوتے واقعاتی ترتیب اب کچھ تاریخ دا کے نام دیکھتے ہیں البیرونی، زیاہ الدین برنی مولانا احمد، یعیہ بن احمد مرزا حیدر، بھیم سین سکسینہ وغیرہ کی تحریر کردہ تاریخ ہمیں دستیاب ہے تو عزیز طلبہ و طلبات ہم دیکھ رہے تاریخ کے معقض تو اب تک ہم نے دیکھے تھے مادی معقض جس میں امارتے، گارے، قدبے، یادگارے کلے، تامبے کی تکتیاں، سکھے یہ پائے جاتے تھے اور تحریر معقض میں ہم نے دیکھے خطو کتابت، شجرے اس کے بعد شائع فرمان، تذکیرے گیر ملکی سیاہوں کے سفرنا میں وغیرہ اب ہم دیکھیں گے زبانی معقض تو زبانی معقض یعنی عوامی روایات میں نسلہ در نسلہ منتقل ہونے والے چکی کے گیت، لوگ گیت، پوارے، کہانیاں، دھنکتاں، فرضی حقایات وغیرہ کے ذریعے ہمیں عوام کی زندگی کے مختلف پہلوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اب اس قسم کے معقض کو ہی تاریخ کے اب زبانی معقض کہا جاتا ہے کیونکہ لوگ گیت، عزیز طلبہ و طلبہ یہ تحریری نہیں ہوتی بلکہ زبان در زبان چلتے رہتے ہیں ایک نسل سے دوسری نسل وہ سنسن کے لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور یاد ہوتے رہتا ہے اب اس میں دیکھیں لوگ گیت اس کے بعد فرضی حقایات، کہانیاں، کہاوتیں، فوارے، ابھنگ اور شلوک جیسے یہاں پر تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں ہم کو تینوں اقسام کے معقض کے بنیاد پر تاریخ تحریر کی جاتی ہے ایک مرتبہ تحریر کردہ تاریخ میں بھی تحقیق کا کام مسلسل چلتے رہتا ہے اب اس تحقیق کے ذریعے نئے معقض اور نئے معلومات سامنے آتی ہے لیکن کہ تاریخ معقض کی قدر پیمائی ہے تو تمام تاریخ کی معقض کو استعمال کرنے سے پہلے کچھ ایتیاتی تدابیر لازمی ہوتی ہیں یہ معقض معتبر ہے یا نہیں اس کے بارے میں ہمیں چھان فٹک کرنا ہوتا ہے چھان بین کرنا ہوتا ہے ان معقض میں اصل اور نقل کے فرق کو تلاش کرنا ہوتا ہے ان میں شامل مواد اس کے بعد ان کا میار طے کیا جاتا ہے پھر تاریخ نویس کی صداقت کہاں تک بات سچی ہے اس کے ذاتی مفادات پر مبنی تعلقات، اہد، سیاسی دباوجے سے عامل کا مطالبہ بھی لازمی ہوتا ہے اب ان تمام باتوں کو مدنظر رکھنے کے بعد تاریخ لکھی جاتی ہے اس بات کو بھی اہمیت حاصل ہوتی کہ حاصل کردہ معلومات سونی سنائی ہے ایک تاریخ دانے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا حال اس نے لکھا ہے آئیے عزیز ساتھیوں اب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کرتے ہیں ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بہت بہت شکریہ آپ کا ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ